کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تربیہ دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹل بم بنتا ہے کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے جس کا اطراف کیا محصوف پرسوں عدالت کے اندر اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں سخت ریاکشن آئے گا یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پر امن اتجاج کی زمان پاک کے اندر ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور یہ ایک بہروپیہ ایک گروہ ہے اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت انہوں نے سیاست کے نام کو گندہ کیا انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فر آپ کا لینا دینا نہیں آمن کے ساتھ آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھ کر عمران خان کی پروسیکیوشن کی لسٹیں نہیں بناتے جو عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے کرایا کرتے ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو عوام کے ریلیف کی بات دیکھتے ہیں کہ کیا دے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تربیہ دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹل بم بنتا ہے کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے جس کا اطراف کیا محصوف نے پرسوں عدالت کے اندر چودہ مارٹ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگ انہیں نہیں دیکھا تھا ہم لوگ انہیں ویڈیوز دکھائی تھی آپ کو جو ان کے کارنامے اور عمال تھے رینجرز کی گاڑیاں جلائیں ایمبلنسز کی گاڑیاں جلائیں پیٹرل بم اور گلیلوں سے پتھر مارے جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے لائن آرڈر قائم کرنے کے لیے وہاں یہ اندر بیٹھے دہشتگرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پور امن اتجاج کی اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا جو کہاں میں اندر نہیں جاؤں گا گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں آپ کو یاد ہے نا مصوب کی گاڑی کے اندر حاضری لگی کیونکہ کلیشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑے ہوئے تھے اس کا اطراف کی ہے مصوب نے ایک دن پہلے جو عوام جانتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو اور جب چودہ مارچ ہوئی اس کے بعد جب اٹھارہ مارچ ہوئی اٹھارہ مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا سخت ریاکشن آئے گا اسی مصوب نے کہا تھا خدا نہ خواستہ ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے اس ملک کی فوج تباہ ہوگی خدا نہ خواستہ یہ بات اسی شخص کے موہ سے نکلی ہوئی ہے اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں سخت ریاکشن آئے گا یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پر امن اتجاج کی زمان پاک کے اندر اور اسی وقت نو مئی کا مجرم جب اعترافے گناہ کرتا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار جب جاتے ہیں مصوب تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور سخت ریاکشن آئے گا اور عوام سخت ریاکشن دکھائے گی جن عوام کو آپ نے جن لوگوں کو جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے آپ نے ان کو استعمال کیا یہ وہ بہروپیہ ہے یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہوں یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر یہ وہ پیٹرن ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے یہ ایک بہروپیہ ایک گروہ ہے اور انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا انہوں نے سیاست کے نام کو گندہ کیا ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے انہوں نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پر حملہ کرنے کے لیے یہ شخص کوئی آپ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں آپ لوگوں میں کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ کسی کی گاڑی روکے اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے اس کی کیا سزا ہے اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو یا میں اگر یہ کام کروں مجھے کیا ہم نے دو سو پیشیاں بگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا پتہ تھا کہ انصاف ملے گا ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں کون سے خدا نہ خاصتہ شودہ کے مجسمیں جلائیں کن پولیس والوں کے سر پھاڑے نیاب کی عدالت کے بار پتھراؤ ہوا گاڑی پہ بلٹس لگیں مطلب یہ ایک سیاسی جماعت آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی دیفینیشن پڑی ہوگی نا ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کی دیفینیشن میں واضح فرق ہے آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے لیکن آپ اس دیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آجائے گی یہ کونسی جماعت ہے یہاں بیٹھ کر رونا رونے لگ جاتے ہیں باہر بھوک اڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گئے اور جو اعترافے جرم کر رہے ہیں پر امن اتجاج پر امن اتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پر امن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینکے ٹھوٹے مارو پر امن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم ایم آلم کا جہاز ہے اس کو جلا دو پر امن طریقے سے کہا تھا کہ جو جی ایچ کیو ہے اس کے اوپر حملہ کر دو ائر بیسس پہ حملہ کر دو یہ پر امن طریقے سے کہا تھا اور پر امن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پوٹیکٹ ہے ہمارا ہمارا رائٹ ہے پوٹیکٹ رائٹ ٹو پوٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے رائٹ آف سپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے رائٹ ٹو ہیٹ سپیچ میں فرق ہوتا ہے رائٹ ٹو کہتے ہیں ہمارے پاس رائٹ ہے جمہوری یہ جمہوری رائٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو کہ جی سوشل میڈیا کا بند کر دیا ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا وہ دیجٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے آپ ٹویٹس دیکھیں جو بائر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں آپ اس کو دے وہ سیاسی ٹویٹس ہیں وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی right to communicate ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے right to communicate اور right to conspiracy right to attack on the state or right to attack on the country there is a difference یہ ہمارے آئین میں درج ہے یہ تمام جو تمیز ہے ان چیزوں کے درمیان اور پھر کہتے ہیں right to articulate ہونا چاہیے right to articulate اور right to annihilate میں بہت فرق ہے یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا بہت سے تک قوم سمجھنا پڑے گا بے وکوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پر امن اتجاج کی کال دی تھی آپ نے پر امن اتجاج کی کال دے کر کہا تھا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھاؤنی پہ حملہ کر دو پر امن اتجاج کی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لہور اور جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو قائد اعظم کا آخری نشانی اس کو جلا دو پر امن طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ میاں بالی ائر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ یہ کال دیتی آپ نے آپ نے کال دیتی کہ پشاور میں جو قلعہ بالا اثار ہے اس پہ حملہ آور حملہ کر دو جو جی ایچ کی قائد آزم کے گھر کی مسجد ہے انہوں نے اس کو توڑ دیا انہوں نے جو قلعہ بالا اثار کی مسجد کی اوپر اس کو توڑ دیا رینجرز کی گاڑیاں جلائیں ایمبلنس کی گاڑیاں جلائیں دو سو پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کالز دی کہ نکلو اسی طرح چکدرہ کی چھاؤنی کی پور امن آپ نے کال دی تھی پھر اس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان پور امن طریقے سے جا کے جلا آؤ جو تباہ کر آؤ بڑی بات ہے جی یہ گناہ بھی کرتا ہے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اس کا اطراف بھی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں 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 تم گناہگار نہیں ہو تم انقلابی ہو تم ریولوشن لارے ہو یہ مجھے منطق نہیں سمجھاتی ہمیں بحثت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے جب ملکی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے یہاں دہشتگردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے اور پھر اس کا اطراف کرتا ہے وہ بابر عوان صاحب نے میں نے سنا کہ کال نہیں دی تھی اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی وہ اطراف کرتے ہیں موصوف اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا چوری کے پیسے سے بنایا ہے ٹرسٹ بنایا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لئے ٹرسٹ بنایا انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے یہ میں نے کی ہے سازش یہ میں نے جھوٹ بولا تھا پولٹیکل گینز کے لئے جھوٹ بولا تھا آپ انصاف کا نظام کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ ہاں میں نے چوری کی تھی میری گھڑی میری مرضی انصاف کا نظام کہتے ہیں ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی بڑی بات ہے جی وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نو مئی کیا ہے اس کو مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور مرسیڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے اسے کہتے ہیں گوٹو سی یو وہ کہتے ہیں میں نے نو مئی میں شہدہ کے مجسمیں جلا آیا ہوں تنصیبات پہ حملہ کروا آیا ہوں جی ایچ کیو پہ حملہ کروا آیا ہوں کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں وشنگ یو گوڈ لک بڑی بات ہے جی پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی اور اسی جماعت اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں